جس گننے سے گڑ اتنا کالا ہوتا ہے اس کی چینی اتنی سفید کیسے ہو گئی کیمیکلز اس میں ڈالے جاتے ہیں اور میں ایک چینی مل کے ادھیکاری جو مینیزر ہے میں ان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ مجھے لگ بھگ بارہ سال ہو گئے چینی مل میں کام کرتے ہوئے اور جب سے میں نے کام کرنا شروع کر دیا چینی مل میں تب ہی سے میں نے گھر میں چینی لانا ہی بند کر دیا میں تب سے اپنے بچوں کو چینی کھلاتا ہی نہیں ہوں جبکہ نوکری سے سیلری وہیں سے ملتی ہے مگر چینی نہیں میں نے کہا کہ آخر کون سی گھٹنا گھٹی جس کے قارن سے آپ نے ایسا کیا تو انہوں نے بتا ایک چھوٹی سی گھٹنا کہ چینی مل میں جو یہ پانی نکلتا ہے چینی کے بننے کے بعد اس پروسسنگ میں جو پانی نکلتا ہے اس پانی میں وہ سارا کیمیکل بھی مکس رہتا ہے اور اس پانی کو چینی مل والے لوگ اکثر ایک ٹینی میں جمع کر کے رکھتے ہیں یہ سبھی چینی مل والوں کے پاس میں ہوتا ہے آپ بھی کبھی جائیں گے تو آپ کو بھی پتا چلے گا وہ ٹینی میں وہ پانی رکھا جاتا ہے لیکن روز روز پروسسنگ ہو رہا ہے روز چینی بن رہی ہے روز بہت سارا پانی آ رہا ہے تو آخر کب تک ایک ٹینی کی چھمتا ہے کتنے دنوں تک وہ ٹینی کھالی رہے گی بھر جاتی ہے بھرے گی تو پھر کیا کریں گے کھالی کرنا ہے تو کیا کیا تھا چینی مل کے لوگوں نے سوچا کہ چھوڑو نہ کہاں جائیں گے اس کو فیکنے کے لئے کہیں دور کیونکہ اب اتنی بڑی ٹنگ کی جس میں ہزاروں گیلن پانی ہے اس کے لئے ٹرانسپورٹ میں کتنا خرچ آئے گا تو بہتر ہوگا رات کے اندھیرے میں کہیں کھیت میں ڈال دیتے ہیں چونکہ جنرلی فیکٹریہ تو ہوتی ہیں ایسے ہی بیرانے میں تو کہیں ڈال دیتے ہیں کسی کھیت میں پانی کو کھیتوں میں چھڑوا دیا اور نتیزہ یہ ہوا کہ اس کھیت کی ساری فسل جل گئی مٹی بنجر ہو گئی اور جب کسان پتہ کرنے لگا کہ آخر کیا ہوا میرے کھیت میں جب چیک اپ کر آیا مٹی کا تو پتہ چلا کہ اس میں تو چینی مل کا جو ویسٹ میٹریل ہے وہ ڈالا گیا ہے تب اس کو خبر ملی کہ ہاں کسی اسٹاپ نے بتایا کہ ہاں ہمارے چینی مل سے ہی پانی ڈالا گیا تھا اور پوری مٹی بنجر ہو گئی اس نے کیس کر دیا اور چینی مل والے کو معاوضہ دینا پڑا لاکھوں روپے تب ہی سے وہ اسٹاپ کہتے ہیں کہ جو مٹی کو بنجر کر دے وہ انسان کے شریر میں جائے تو کیا کرے گی اسی کے بعد سے میں نے اپنے گھر میں چینی لانا بند کر دیا اور سچائی ہے لگ بگ اگر آپ دیکھیں گے تو انگریزوں کے آنے کے سمیں انگریز پہلا چینی مل انہوں نے بھارت میں ہی لگایا تھا پہلا چینی مل بھارت میں ہی انگریزوں کا لگا اور انگریزوں نے چینی کی شروعات کی بھارت کے لوگ گڑھ کھاتے تھے چینی نہیں کھاتے تھے انہوں نے بحثکار کیا بلکل نہیں لیکن چینی اور چائے پتی دونوں کے لیے لوگوں کو تیار کیا گیا تھا چائے پلا پلا کر فری میں چینی کے لیے تیار کیا گیا اور چائے کے لیے بھی تیار کیا گیا انگریز نے جب سے یہ شروع کیا ہے اور پچھلے پچاس ورسوں سے ہمارے سماج میں چینی کھانے کا پرچھلن بہت تیجی سے بڑا ہے اور اسی سمیسے بھارت کے لوگوں کے بچوں کے شریر میں کیلسیم کی کمی ہونی شروع ہو گئی ہے اگر کوئی ماں اگر کوئی بہن جو گروبتی ہو گروبکال کے دوران اگر چینی کا سیون اگر کوئی بہن کر رہی ہو تو چان سے زیادہ ہوتے ہیں گروبپات ہونے کے کوئی ماں اگر بچے کے جنم سے پہلے ایک سال پہلے سے ہی چینی چھوڑ دے اور سمانے بھوجن کرے اپنا ہی دودھ بچے کو پلائے اور کم سے کم پانچ سال تک بچے کو چینی نہ کھلائے خود کو چینی نہ کھلائے اس بچے کو کبھی بھی آسٹوپوروسیس کی سمسیہ نہیں ہو سکتی کیلسیم کی کمی اس کے شریر میں کبھی نہیں ہوگی چینی جب جاتی ہے آپ کے شریر میں تو باہر جب نکلتی ہے تو اکیلے نہیں نکلتی کیلسیم لے کر نکلتی ہے چینی کیلسیم لے کر نکلتی ہے ہڈیوں کو گلا کر نکلتی ہے اور جس کے شریر میں کیلسیم کی کمی ہو جاتی ہے اس کے شریر میں مینگنیشیم پوٹیشیم آئرن سب کی کمی ہو جاتی ہے کیلسیم وہ تطو ہے کہ جس کے شریر میں کم ہو جائے سارے تطو کم ہو جائیں گے اور کیلسیم کے قیمت پہ چینی ہم کھاتے ہیں بھارت پاکستان بنگلہ دیش نیپال ایسے کچھ دیشوں کے علاوہ دنیا کے بہت سارے ایسے راست ہیں جہاں چینی کا استعمالی نہیں ہوتا آج بھی چینی کھاتے نہیں بہت سارے دیش نہیں کھاتے بلکل آپ گڑھ کھایا کریے وہ زیادہ بہتر ہے چینی کو چھوڑیے